اسلام علیکم آج گاؤں کے اندر بارش ہو رہی ہے اور یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھے مکان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بارش ہوتی ہے جب باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے کچھے مکانوں کے اندر بھی بارش ہو رہی ہے بعض کچھے مکانوں کے اندر جن کی آلت تھوڑی خستہ ہوتی ہے وہاں اندر بارش ہو رہی ہے اندر بارش کس طرح سے ہوتی ہے کیا مناظر ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چاہیے آئیے چل کر وہ مناظر دیکھت تو یہ آپ اندر کے منادر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو یہ ایک پہلا برتن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سرکاوٹ پیدا کرنے گا یہ اندر کا مول ہے دو تین چار پانچ پانچ برتن یہ جو چھت سے پانی گر رہا ہے وہ ان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ برتن یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک ہی روم ہے سنگل روم ہے بعض اوقات لوگ سنگل روم کے اندر رہتے ہوتے ہیں وہاں پاری کھانا پکانا ادھری سونا یہ چھے ہوگے برتن یہ کوئی جگہ نہیں رہتی ہے آپ کوئی بستر زویرہ جو ہوتے ہیں یہ ساتھ یہ دیکھیں کس طرح پانی یہ اوپر سے ٹپ ٹپ ہو رہی ہے یہ آوازیں سن سکتے ہیں یہ ساتھ یہاں پر بھی برتن میں پر سے پانی ٹپک رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار بر سے بھی آ رہا ہے یہ اوپر سے تو یہ ایک اچھے مکانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویلاغ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ نو دس یہ پانی ہے کس جگہ زیادہ تیز ہو رہا ہے کیسے گیرہ ٹیبل پہ بھی بارہ ہیتے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ریگولر تین چار جنگ سے ہو رہا ہے بڑی مسائل ہوتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں جو ویلج کے اندر یہ پر چھتے ہیں یہ کچھا چھت ہے یہ بالیں کچھے لکڑی پڑی ہوئی ہے اس سے یہ پانی ٹپٹی پور ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہ دیکھیں پھر یہاں سے نیچے برتن رکھا گیا ہے تو جناب یہ ہم نے آپ کو مناظر دکھائیں کہ گھر کے اندر بارش کیسے طرح سے ہوتی ہے کیا معاول ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو جو پسندہ علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں کچھے مکانوں کے جو مکین ہوتے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کا بھی احساس ہوا ہوگا تو مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈولیو ٹی وی ویلاغز ڈولیو ٹی ویلاغز